دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ریلیشنشپس کی رشتوں کی ہمارے سماج کے اندر پریوار ایک ایسی کڑی ہے جس سے ہر ویٹی جڑا رہتا ہے اور بھارت ورش ایک فیملی کلچر کے لیے ایک آدرش دیش مانا جاتا ہے ہم لوگوں کی سبیتہ میں یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا آدر کرتے ہیں بڑوں کے لیے سمان کے شبد بھی ہمارے الگ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پتا بھدر ساز بہو یہاں تک کی ماں بیٹی اور سب سے زیادہ پتی بتنی ایک تقرار سا رہتا ہے ایک ریلیشنشپس میں کہیں نہ کہیں ایک تنافضہ رہتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں نہ کہیں بیچ میں کوئی نہ کوئی ڈسٹوربنس کرتی رہتی ہے تو اس وشے پر بات کرنے کے لیے آج کا ہمارا یہ ڈسکشن رہے گا یہ ٹاپک رہے گا اور اس کے بارے میں ابھی تو یہ ون وے کممکنکیشن ہے کہ میں بات کرتا ہوں آپ سنتے ہیں تھوڑے اور ٹائم کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ٹو وے کممکنکیشن ہو جس میں آپ بھی ہوں ویڈیو کانفرنس سے یا ویز آئی کیو سے کسی طرح سے تاکہ آپ کے سوالوں کا بھی میں اسی سمیں ساتھ ساتھ جواب دے سکوں اور شاید آپ بھی کیونکہ ہر ویکٹی اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو آپ اپنے انبھاو شیئر کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اسی سپیچ کے اندر آپ اپنے آپ کے جو ویچار ہیں وہ بھی ہم انکاپریٹ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں تو جہاں تک ریلیشنشپس کی بات ہے تو آج ہم جو بات کریں گے وہ دو ریلیشنشپس کی کریں گے ایک کریں گے ماتا پتا اور بچے اور دوسرا پتی پتنی اب جہاں پر ماتا پتا اور بچوں کے ریلیشنشپس کا سوال ہے آج کے سمعے میں شکشہ کے پرسار کے ساتھ ساتھ سمبندوں میں کافی صدا رہا ہے پہلے کیا تھا کہ ماتا پتا اپنے بچوں پر ایک عدکار سمجھتے تھے اور وہ عدکار بینا سوچے سمجھے سمجھتے تھے لوجیکل کام تھا سینٹیمنٹل زیادہ تھا کہ ان کو ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو جنم دیا ہے اس کے بعد ان کی پوری ذمہ باری ہے کہ یہ ہمارا کہنا مانے ہمارا عادر کریں ہمارا سمان کریں اور ان کا ایکسپیکٹیشن لیول اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر سمجھ کچھ نہ کچھ سوچتے تھے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے اس بچے کو کیا کرنا چاہیے اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا ایسا کیا نہیں ہے یہ سب چیزیں رہتی تھی اور ان کو شاید ہر سمجھ لگتا تھا کہ ان کا بچہ ایک سنسار کا سب سے آدرش بچہ ہونا چاہیے وہ اپنے وچاروں کو کبھی بھی تبدیل کرنے کے لیے نہیں سوچتے تھے جو وہ سوچتے تھے بس وہی سوچتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ان کا بچہ اسی طرح سے مولڈ ہوتا جائے اور آج بھی اور پہلے بھی ماتاؤں کو ایک بڑی عجیب قسم کی ایک بہت پرابل اچھا ہوتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے کلاس میں پرتھمائے شکشہ کا مطلب یہ نہیں ہے شکشہ کا مطلب ہے کہ بچہ گھان پرابت کرے وہ چیزوں کو سمجھے وہ چیزوں کو جانے وہ پریکٹیکل آسپیکٹس کو دیکھیں لیکن آج ہماری ماتائیں کیا کرتی ہیں بچہ چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے تب سے اس کو توتے کی طرح رٹانا شروع کر دیتی ہیں اس بات کا دھیان کیے ہوئے کہ اس بچے کا انٹریسٹ کیا ہے کیا وہ اس سمیں وہ سیکھنا چاہتا ہے نہیں سیکھنا چاہتا ہے اور وہ اس کا یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا اپٹیچوٹ کیا ہے وہ صرف وہ اس کو سکھانا چاہتی ہیں کہ جو وہ سمجھتی ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے اور خاص طور پر جب ریزلٹ آتا ہے ایک ماتا نے صرف چار سال کے بچے کو تین چار چانٹے لگائے اس سے پوچھا کیا ہوا آج اس کا ریزلٹ آیا نائنٹی سکھ پائنٹ تری لیے جبکہ فسٹ نائنٹی سکھ پائنٹ فور والا آیا ہے کیا پائنٹ ایک پائنٹ اور نہیں لے سکتا تھا بتائیے اب اس ماتا سے پوچھیں کہ اس بچے کو چانٹے لگنے چاہیے تھے یا اس ماتا کو لگنے چاہیے تھے جس نے بچے کو اتنا ٹورچر کیا اور پورا سال اسی پریشر میں رکھا اور اس کے بعد اس نے نائنٹی سکھ پائنٹ تری لے لیے جبکہ فسٹ جو ہے نائنٹی سکھ پائنٹ فور والا تھا اس لیے اس بچے کو چانٹے پڑھے کیوں ہم اپنے بچوں کے پرتی اتنے قرور ہیں خاص طور پر ان کی شکشہ کو لے کے اور ہمارے یہاں یہ سوچ کو جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی کہ پریکٹیکل لائف is more important than the theoretical پریکٹیکل ایڈوکیشن is more important than the theoretical one than the bookish one تب تک شاید ہم اپنے بچوں کو ٹھیک شکشہ نہیں دے رہے ہیں وہ جو result کے پرتی race ہے ہماری وہ race پتہ نہیں کب ختم ہو گئی وہ بچہ صرف رٹا رٹایا سب کچھ اس کو ہوتا ہے اگر ویسے پوچھ لو جو اس کے out of preview ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا اور جو بچہ normally 75 76 80% لے رہا ہے وہ کھیلتا بھی بہت ہے ادھر ادھر کی activities میں بھی بھاگ لیتا ہے اور سوسط بھی رہتا ہے اور پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے first class ہے وہ 60% plus ہے کیا فرق وڑتا ہے آج سے 20 سال پہلے جس کے 60 یا 70% آتے تھے اس کو distinction میں رکھا جاتا تھا کہ اس کو distinction ملا ہے آج تو 90% بچے distinction میں رہتے ہیں تو distinction کی value ہی قتم ہو گئی اور وہ ماتائیں کیا چاہتی ہیں یا parents کیا چاہتے ہیں کہ distinction میں بھی distinction ملے اور پھر super distinction ملے کہ ہمارا بچہ جو ہے super super distinction لے کر آئے اور اس کے چکر میں جو ہے کبھی وہ پتا سے پٹتا ہے کبھی وہ ماتا کی ڈانٹ کاتا ہے کبھی وہ teacher اس کو ڈانٹتی ہے معلوم نہیں کہ وہ کتنا torture سین کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کا بہت دھیان رہتے ہیں بچوں کو بڑے اچھے سے پال رہے ہیں پتا نہیں بچوں کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ارے آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ آپ بچوں کو پال رہے ہیں یا ان کو torture کر رہے ہیں یا وہ بچہ جو ہے جب گھر میں آتا ہے تو وہ یہ خوش ہو کر آتا ہے کہ میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں یا یہ سوچ کے آ رہا ہے کہ میں ایک torture سیل میں جا رہا ہوں اور ایک چھپیڑ لگانا یہ تو ہمارا parents کا fundamental right ہو گیا کہ جیسے ہی بھوکا لگے ایک بچے کو چھپیڑ لگا دوں اس سے بچہ سیدھا رہتا ہے ارے بچے تو سیدھے رہتے ہیں آپ لوگوں کو سیدھا کون کرے گا آپ کو چھپیڑ کون لگائے گا اس وشے پر میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی کچھ ماتاؤں کو بھی بولا لیکن ناجہ نے کیا ہے کہ اس topic کو لے کے کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ارے بچے پڑھائی کریں بچے آگے بڑھیں یہ کریں وہ کریں وہ بھاشن ضرور دیتے ہیں میرے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 96.3 سے بچہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا 96.4 آتے ہی بچہ آگے بڑھ جائے یہ ہم اپنے بچوں کا کوئی competition کروا رہے ہیں یا اپنے آپ کا دوسروں سے competition کر رہے ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو کچھ لوگ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں ان کی چیزوں کے ساتھ ان کی باتوں کے ساتھ ان کے actions کے ساتھ ان کی جو achievements ہیں ان کی جو workings ہیں اس میں ایک competition کی بھاونہ رکھتے ہیں اور اس competition کی بھاونہ میں سب کو جھونکے ہوئے چلے جاتے ہیں چاہے ہم سوئم ہیں چاہے ہماری پریبار کے دوسرے سدسے ہیں یا ہمارے بچے ہی کیوں نہ ماتا پیتاں بہت پیار کرتی ہیں اپنے بچے کو لیکن جہاں پڑھائی کی بات ہے بہت کرور بہت کرور کیوں ایسا کیوں ہے اور کسی ایک معاملے میں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ نیم جو بچوں سے سمجھ دیت دوسرے دیشوں میں ہیں کہ ماتا پیتا کو اپنے بچوں کو کیسے پالنا چاہیے کیسے ان کا دھیان لکھنا چاہیے کس پرکار کی جو ہے ان کی دیکھ رکھ کرنی چاہیے وہ کچھ ایک نیم جو ہے ہمارے دیش میں بھی لاغو ہونے چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ فور پیرنٹس جو شاید آج تک نہیں ہے کوڈ آف کنڈکٹ فور پیرنٹس یہ بھی بہت ضروری ہے ادھر وائز ہر ایک نیم ہے ہر ایک لاؤ ہے لیکن اس بات کا کوئی نیم نہیں کوئی لاؤ نہیں ہے کی جو ہے پیرنٹس کا کوڈ کیا ہے ان کو بچوں کو کیسے دیکھ رکھ کرنی ہے ان کو بچوں کو کیسے پالنا اس لئے دوستو اس وشے پر ایک بہت بڑی چرچہ کی ضرورت ہے اور وشیش طور پر ماتاؤں کو اس بات کے لئے سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہیں تو یہ بھی سمجھیں کہ ان کو جو ہے بچے کو جو ہے مانسک روپ سے پرتارنا کرنا ایک اپراد ہے کرائم ہے نہ کی پیار ہیں بچہ اگر دو پرسنٹ کم بھی نمبر لے آئے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمارا ابجیکٹیو کیا ہے بھارت کے اندر جو ہے نبے پرتیشت بچے جو اس طرح کا شکار رہے ہوتے ہیں کہ ان کو شروع سے لے کر کیجی سے لے کر اور کلاس ٹویل تک لگا اتار دباؤ میں رکھا جاتا ہے اور اگر ان کے بلڈ سیمپل سٹرمیس میں پر لیے جائیں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی ان کو جو پریشر ہے وہ محسوس ہوتا ہے الگ الگ سمئے پہ ان کے ریزرٹس الگ الگ رہتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں کچھ ایک انجینئر بن جاتے ہیں اور انجینئر بننے کے بعد جو ہے بس وہ سب کو اسی طرح سے جو پہلے ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے پہلے ملٹی نیشنلز نہیں ہوتے تھے تو گورنمنٹ جوپ مل جاتی تھی اب ملٹی نیشنلز آگئے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی پوسٹ پہ کبھی منجر لگ جائے گا کچھ لگ جائے گا ایکسکیٹیو لگ جائے گا کچھ ہو جائے گا مطلب یا جازت سے بینک میں منجمنٹ رینی لگ جائے گا بینک میں پیو لگ جائے گا اور کچھ ایک بچے بہت کم بہت کم جو ہے وہ ایسے بہت بڑے کارپریٹس میں چلے جائیں گے لیکن جو ان بہت بڑے کارپریٹس میں بھی جا رہے ہیں ان بچوں میں وہ نائنٹی سکس پوائنٹ فور والوں کی سنکھا کمپیلٹیو لی بہت کم ہوتی ہے اور وہ جو سمجھ کے پڑھتے رہے اور کاریئر ایٹی پرسنٹ کے آس پاس سیونٹی فائی پرسنٹ کے آس پاس لیتے رہے کمپیٹیشن میں وہی جا کے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جا کے لیتے ہیں کیونکہ ان کا اوورال نولیج ایک کتابی کیڑے بچے سے بہت زیادہ ہوتا ہے آج جو کمپیٹیشنز ہیں اس کے اندر جو سوال پوچھے جاتے ہیں جو کوششنز آتے ہیں صرف بوکس کے نیاں آتے اس میں پریزنس اوپ مائنڈ کا ہونا ضروری ہے اور پریزنس اوپ مائنڈ سب سے اچھی اس کی ہوتی ہے جس نے دنیا دیکھی ہو سب طرح کے انوائرمنٹ کا اس کو گیان اس کو پتاؤ کہ ہمارے سسٹم میں کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے ہمارا پلٹیکل سسٹم کیا ہے ہمارے جو ہے سوشل سسٹم کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب جاننا بہت ضروری ہے آج بچہ ایک منٹ کے لیے نیوز دیکھنے آتا ہے تو پتہ ڈانٹ دیتا ہے کہ تم جھے کیا لینا اس نیوز سے کیا ہو رہا ہے جاؤ جا کے پڑھو تھوڑی دیر میں وہ فیر آتا ہے تو اس کو فیر ماتا ڈانٹ دیتی ہے تو گھر میں اس کا یہی کام چل رہا ہے یہ تو رہا شکشہ سے سمبند ہے اب اس کے ساسا دیکھیں ان کی جو جنرل ایکٹویٹیز ہیں ہم پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا کا سب سے آدرش بچہ ہونا چاہیے سوچنا بھی چاہیے لیکن کیا یہ سوچ پریکٹیکل ہے کیا جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کچھ چیزیں اس بچے کے اندر اپنا پربھاو ڈالتی ہیں یا نہیں ڈالتی کیا ہم ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے دوست بن کر اس کے مطر بن کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا سسٹم یہ ہے آپ کو ایسے چلنا ہے اور اس کی پرابلمز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں آج بچے کا کوئی فون آ جاتا ہے ایک منٹ میں ماتا پوچھے گی کس کا فون تھا پتا پوچھیں گے کس کا فون تھا اگر وہ صحیح بتاتا تھا کیوں آیا تھا کون ہے کیسا ہے وہ میل ہے وہ فی میل ہے ستر طرح کے سوال جو ہے وہ پوچھیں گے مجھے معلوم نہیں کہ کیا ایسے پیرنٹس جو صرف یہ چاہتے ہیں ان کا بچہ آدرش بنے کیا وہ خود کبھی آدرش تھے یا انہوں نے کبھی آدرش بننے کی کوشش کی یا وہ خود اتنے اتنے زیادہ سماج کے اندر ایسی ستیتی میں ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ اپنے بچے کو آدرش بنانا چاہتے ہیں ارے بنائیے لیکن پریکٹیکل رہ کے تو بنائیے سمجھنے کی کوشش تو کریے کسی بھی وقتی کو کسی چاہے وہ بچہ آئے یا بڑا ہے اگر سماج کی جو پریویلنگ سسٹم ہے ان سے الگ کر کے فینک دو تو کیا ہوگا وہ بچہ مانسک روپ سے بیمار ہو جائے گا آج ہر بچہ جو ہے موبائل کے بیچے بھاگ رہا ہے اس کو موبائل چاہیے کتنے دن ریزیسٹ کرو ہر سمیں جھگڑا ہر سمیں جھگڑا اس کی وجہ اگر اس کو آپ پیار سے سمجھا دیتے ہو کہ بیٹا موبائل ضروری ہے لیکن موبائل آج کے سمیں میں جو آپ کو چاہیے وہ یہ چاہیے تاکہ آپ گھر سے کنیکٹڈ ہو دوستوں سے کنیکٹڈ ہو یہ جو دوسرے فون ہیں سمارٹ فونز ہیں جن میں آپ جو ہے اپنا سمیں زیادہ لگا سکتے ہو وہ ابھی مت کری آپ کی پڑھائی کتم ہو جائے گی اس کے بعد لے لیجیے آپ ان کو کنونس کریں گے کنونس ہو جائے گا اور کہیں گے کیا کرے گا کیا ہے تو بتمیز ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا اس کو پتا نہیں کیا کیا ہم جو ہے ڈگریز دے دیتے ہیں ایک منٹ میں اور بچہ بھی ایک منٹ میں چڑ جاتا ہے اور کہتا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لیجئے تو زیادہ تر لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری سنتا نہیں ہے وشیش طور پر پندرہ سال کی عمر چودہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر بیس بائیس سال کی عمر تک پیرنٹس میں بچوں میں خوب ٹکراب رہتا ہے اور بچے بھی کہتے ہیں کیا یار یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہے پرانے وچاروں کے ہیں پرانے لوگ ہیں اور پیرنٹس بھی کہتے ہیں ان کو فیملی کلچر کا پتا نہیں ہے ان کو کلچر کوئی یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں یہ وہ بس اس طرح کے ڈسکرشن چلتے ہیں اور ہم اس کو نام کہا دیتے ہیں جنریشن گیپ جنریشن گیپ اور جنریشن گیپ آج کی کوئی نئی ٹرم نہیں ہے کبھی سے رہا ہے ہم شاید اپنے پیرنٹس کے بارے میں یہ سوچتے تھے ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور آنے والے سمجھے میں ان کے بچے ان کے بارے میں یہ سوچیں گے لیکن سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جنریشنز تک یہ سب کیسے چلتا رہے کیا اس میں کبھی کوئی پریورتن نہیں آئے گا کچھ سوچ بدلے گی نہیں آج کے سمجھے میں سوچ بدلنے کی بہت ضروری ہے ضرورت ہے آج پریوار چھوٹے ہو گئے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی یا ایک لڑکا یا صرف ایک لڑکی یا دو لڑکے یا دو لڑکیاں اس طرح کا ایک پریوار کا کنسیپٹ ہو گیا مطلب پریوار میں چار صدرسے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی شادی ہو جائے گی تو وہ اسی حساب سے لڑکی اپنے گھر چلی جائے گی لڑکے کے یہاں لڑکے کے لیے ایک بہو آ جائیں گی پھر وہی چار کے چار تو آپ دیکھئے کہ اتنے چھوٹے پریوار کے اندر کیا کورڈینیشن ہونا بہت ضروری نہیں ہے ایک دوسروں کو سمجھنا کیا بہت ضروری نہیں ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں پیرنٹس کی کیونکہ میں خود میں پتہ ہوں میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی جو کمپنی ہے پڑھائی کا ایشو ہم نے پہلے کور کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کی کمپنی کیسی ہے کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کیا وہ جو سماج کی برائیاں جو سکول کے باہر سے اور سکول کے آس پاس سے شروع ہوتی ہیں کیا وہ ان کے بچوں پہ کوئی دش پروفاوتوں نہیں ڈال رہی ہیں یہ سب چیزوں کے لیے ماتا پتہ چنتت ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جب سکول سے آتا ہے تو ان کو بتائے سب چیزیں کہ آج کل چائلڈ ابیوزز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں ان سب چیزوں کے لیے ماتا پتہ جو ہیں بہت آویر ہیں اور ان کو بہت چنتہ رہتی ہے اور شاید یہ چنتہ جو ہے بہت ضروری بھی ہے اور جو ماتا پتہ کنسرنڈ ہیں بچوں کے لیے وہ ان کو کچھ ایک چیزوں سے بچا بھی لیتے ہیں اور کچھ برائیوں سے دور رکھنے میں بھی سکشن رہتے ہیں تو ماتا پتہ کو رہتا ہے کہ بچہ جب سکول سے آتا ہے یا کھیل کے آتا ہے تو کم سے کم ان کو بتائے کہ وہ کن کے ساتھ تھا کون لوگ تھے کیا باتیں ہوئی کس طرح کی وہ رہتی ہیں کہ وہاں سے وہ تھوڑا سا یہ انفیرنس نکال لیتے ہیں کہ کیا وہ بچہ ٹھیک بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے یا کچھ جو اپنی عمر سے بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ کیا اس کا کیسا انٹریکشن رہتا ہے تو یہ سب چیزیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی جو سوچ ہے اس کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے ہم لوگ بہت کنزرویٹیو سوچ سے نکل کے آئے ہمارے پیرنٹس جو ہیں بہت کنزرویٹیو وچاروں کے تھے اس کے بعد ہم لوگ بھی شاید ان وچاروں کو اپنے اندر لے آئے اپنی جوانی کے اندر کڑتے رہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے سنتے نہیں ہم کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن کیا ہم نے اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی کہ ہم بھی سماج کے ساتھ کچھ کچھ بدلیں کہ جو چیزیں سماج کے اندر اس سمیں تھے وہ اس سمیں پہ وہ اپلیکیبل تھی یوسفل تھی لیکن آج کے ٹائم میں وہ اپلیکیبل نہیں ہے یوسفل نہیں ہے آج سے تیس سال پہلے اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے کہیں بھی بات کر لی تو کیا سمجھا جاتا تھا ارے ان کا تو یہ ہے ان کا وہ ہے یہ کیا جاتا تھا سماج کے اندر بھی اور سماج کے جو ہے باہر بھی جو بھی لوگ تھے ملنے والے تھے وہ سب جو ہے ترہ ترہ کی باتیں مناتے تھے ایک کہانی بن جاتے تھے لیکن آج کیا ہے بچوں کے مطر مل بھی ہیں فی میلز بھی ہیں فی میلز کے مطر ملز بھی ہیں ملز کے مطر فی میلز بھی ہیں لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں اچھی کورڈینیشن سے رہتے ہیں کھیلتے ہیں کھوٹتے ہیں باتیں کرتے ہیں کھومنے جاتے ہیں ایک گروپس میں اکٹھے پکنک پہ جاتے ہیں سمیں بدل گیا جب سمیں بدل گیا تو کیا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کنزرویٹیو سوچ کو لے کے کیوں چل رہے ہیں اور ایک سب سے بڑی جو ہمارے پریواروں کے اندر گھروں کے اندر سماج کے اندر ہے لڑکا جیسے بڑا ہوا اس کو چھیڑنا شروع کر دیا ہاں بھئی کیا چکر ہے ہاں بھئی کون ہے تیری وہ فرینڈ تیری وہ ارے لڑکے سے تو ہم آنندھ لے رہے ہیں اور لڑکی سے کوئی بات کر رہا ہے تو بڑا گسار ہے کیوں بھئی ارے کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے غلط ہیں ہر سمیں ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے غلط ہیں ہمارے بچے غلط نہیں ہیں انہوں نے آج کا جو سمیں ہے اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں آپ ان کو سمجھائیے ان کو بتائیے ان کی ایکٹیوٹیز پر دیان رکھئے لیکن اگر آپ ہر سمیں ان کو ٹوکتے رہیں گے ان کے فون لے کے آج ماتا ہے کیا کرتی ہیں بچہ ادھر ادھر ہوا تھوڑی دیر سویا اس کا فون اٹھایا کوشش کی یہ میسیجز کس کے آئے ہوئے ہیں یہ فون کال کس کی ہیں یہ ہے وہ ہے اس کے کمپیوٹر کو چیک کرنا ارے کیا کر رہے ہیں آپ آپ جو چاہتے ہیں آپ بچے سے پوچھئے اور اس کے اس دسکشن سے کچھ نہ کچھ حل کرنے کی کوشش کریے نہ کی یہ ہے کہ چوری سے اس کے فون آپ جو ہے اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں سے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مطلب اپنی سوچ کے حساب سے نکال رہے ہیں چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو یہ سب چیزیں سمبندوں کو خراب کرتی ہیں بہت زیادہ خراب کرتی ہیں تو ان چیزوں کا ہمارے جیون میں کوئی پریکٹیکل آسپیکٹ کے حساب سے اس کی کوئی یوٹلیٹی نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کا مطر بنائیے دوست بنائیے ان کی باتیں سنیے ان کی باتوں میں آنند لیجئے ان کو جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھئے ایسا کریے کہ بچہ آپ سے جھوٹ نہیں بولے اتنے کلوز ہو جائیے کہ بچہ آپ کو سچ بتا سکے اور اس سچ میں کہیں کوئی کرواپن بھی ہو تو اسی سمیں ریعکٹ کرنے کی بجائے بعد میں بچے کو سمجھا دیجئے کہ اس میں ایسا ہے اس میں آپ کو دھیان لکھنا چاہئے لیکن ہم لوگ شاید وہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہیں پتہ خود شراب پیتا ہے بچے کو کہتا ہے شراب نہیں پینی ہے پتہ خود سگرٹ پیتا ہے بچے کو کہتا ہے سگرٹ نہیں پینی ہے کیوں وہی ہے آپ کو یہ رائٹ مل گیا بچے کو رائٹ نہیں مل سکتا یا تو آپ بھی چھوڑ دیجئے آپ چھوڑ دیجئے پھر بچے کو بولی دیکھو بری چیز تھی میں نے چھوڑ دی اب آپ بھی چھوڑ دیجئے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ پتہ ہونے کے ناتے میرا تو عدیقار ہے کیونکہ میں بڑا ہوں میں پی سکتا ہوں اور بچے کا عدیقار نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور وہ میرے کنٹرول میں رہنا چاہئے تو کہاں کنٹرول میں رہے گا بالکل نہیں رہے گا اور بھی کتنی ساری چیزیں ہیں تب آپ دیکھئے کہ کیا ہم اپنے وچاروں کو تھوڑا سا بدل کے ہم پریکٹیکل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کچھ چیزیں جو آج کے سماج میں سویکار کرنی ضروری ہیں ہم پیرنٹس کو سویکار کرنی چاہیے ہمارے بچے جو ہیں ان کے مطر ہیں تو مطرتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب بچے خراب ہیں بس صرف یہ دھیان رکھئے کہ وہ کسی غلط ایلیونٹ کے ساتھ نہ رہیں کوئی ایسا وقتی جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو بہکا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو سمیں سمیں پر سچیت کرتے رہیے تو بچے آپ کا سممان کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ میرے پیرنٹس میرے مطر ہیں میرے دوست ہیں کسی بھی اپنی کسی بھی پرابلم کو دوسروں سے ڈسکس کرنے کی بجائے وہ آپ سے ہی ڈسکس کرنا پسند کریں گے آپ سے ہی بات کریں گے اور آپ کی شکشہ کو ماننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیسس کے بارے میں ہمارا پوچھ جھگڑا رہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں پہنا یہ کیوں پہنا ارے سمیں بدلنے کے ساتھ ساتھ پہنا وہ ہمیشہ بدلتا ہے جو ہماری دادی مائیں پہنتی تھی ہماری ماں ویسے نہیں پہنتی تھی جو آج کی ہمارے سمیں کناریوں نے پہنا وہ آج کے بچے نہیں پہن سکتے ایسے ہی ویس کے اندر میلز کے اندر ان کا جو رہنسین ہے جو پہلے والے جو ہمارا رہنسین ہے ہم سے تھوڑا الگ ہے ہمارے پیرنٹس کا ہم سے ہمارا اپنے پیرنٹس سے تھوڑا اپنے پتہ سے تھوڑا رہنسین الگ تھا تو یہ چیزیں تو سماج کے ساتھ سمیں سمیں پر آئیں گی اور اس کو سویکار کرنا پڑے گا بس صرف یہ دھیان رکھئے کہ اس کے اندر جو ہے کہیں کوئی بدہ پن پھورٹ پن نہ ہو کچھ ایسا نہ ہو کہ جس سے جو ہے بچے کو کسی پرکار کا کوئی کوفلیکس بھی ہو اور کیا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی طرف بھی بن جائے بس یہ دھیان رکھئے لیکن ہر سمیں جھگڑا کرنا ہر سمیں ٹینشن رکھنا آپ کو پتا ہے ذرا سی ٹینشن گھر میں کچھ بھی کروا سکتی ہے بچے ریزلٹ آنے کے بعد آتم ہتھیائیں کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انٹرنلی ان کو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگیا زیادہ تر بچے آتم ہتھیائیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ میرے پیرنٹس میرے دوست جو دوسرے ملنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا اس بات کی چرچہ ہمیشہ گھروں میں رہتی ہے اور شاید اس وجہ سے بہت زیادہ کانفلٹس بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ایک ٹرم لوگ کیا کہیں گے یہ پرانے سمیں میں ہوتی تھی کیونکہ اس سمیں ہر چیز کے اندر جو ہے گھوتا تھا جو صرف اسی بات کا ٹھیکے دار ہوتا تھا کہ کس کو کیا فتوہ جاری کرنا ہے کس کو کیا بتانا ہے گاؤں کے اندر کس کا ہکا پانی بند کرنا ہے بس اس کے چکر میں رہتا تھا اس سمیں لوگ ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے بھی کچھ ایسی بات ہو گئی تو ہمارا سماج ہمارے اوپر کوئی پرتیبند لگا دے گا اور وہ پرتیبند بھی ضروری نہیں کہ وہ سارے ٹھیک ہوتے تھے وہ صرف وہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ وہاں کا جو مکھیہ ہے وہاں کی جو پنچائت ان کو جو سوٹ کرتے تھے وہ ویسے پرتیبند لگا دیتے تھے جیسا ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا وہ چھوڑ دیتے تھے بڑی عجیب سی بات اور اپنے لئے ان کے نیم الگ تھے اپنے پریواروں کے لئے نیم الگ تھے دوسروں کے لئے نیم الگ تھے تب یہ چیز ویلیڈ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے آج کے سمعے میں لوگ کیا کہیں گے اس بات کی پرواہ کرنے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ تو یہ دیکھئے نا ٹھیک کیا ہے لوجیکل کیا ہے پریکٹیکل کیا ہے آپ کے گھر کی ستیتی کے حساب سے کیا چیز پریکٹیکل ہے دوسرا کچھ افورڈ کر سکتا آپ نہیں کر سکتے دوسرا مانگ لو کام پڑھا لکھا آپ زیادہ پڑھے لکھے آپ دوسری ایک ایک پرٹیکل آسپیکٹ کوئی ایک ٹیکنالوجی یوز کر سکتے جو دوسرا نہیں کر سکتا تو کیا آپ ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں سب طرح سے no it's not practical it is not possible at all let's be very practical اور اس شبد کو اس لائن کو بلکل اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ صرف پریوار کے لئے بچے کے لئے ٹھیک اس میں کون کیا کہے گا اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرور کیا ہوتا پریوار کے لوگ بھی مات پتہ کو بچوں کے پرتی جو ہے بچے نے کچھ ایسا کیا جو ایک بار ان کو لگا کہ جو سسٹم کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو اس سے پہلے کی وچار کریں کیا کرنا ہے ان کے آس پاس کے جو رستدار دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ دیں گے ارے اب اس کو آپ نے گھر میں آنے دیا تو ہم آپ کے آنا بند کر دیں گے بڑی عجیب سی تھی تھی پیرنٹس کے لئے ایک شادی کر لی تو پیرنٹس کو پتا چلا تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے دکھی ہوئے کہ اس نے اپنے اب شادی کر لی اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے کہ ہم بچے کے ساتھ سمبند کیسے رکھیں ان کے جو دوسرے رستدار تھے پتہ کے بھائی اور دوسرے اور سمبندی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو گھر میں گھس نے دیا تو ہم آپ سے ناتا توڑ لیں اب آپ بتائیے کہ ان پیرنٹس کا کیا حال ہوگا ایک پریشر یہ کہ بچے نے اپنے آپ شادی کر لی اور دوسرا پریشر یہ کہ رستدار بولتے ہیں کہ اگر اس کو اپنے گھر میں آنے دیا تو ہم آپ سے ناتا توڑ لیں گے تو ایسے رستداروں کو کیا کرنا ہے دور کیوں نہیں رہتے ایسے لوگوں سے آپ جو آپ کے بچوں سے الگ کرتے ہیں ارے شادی ہی تو کیا ہے کوئی کر لیا ہے شادی کیا نا سمجھنے کی کوشش کریے کہ کس حالات میں شادی کی ہے اور اس کے بعد شادی ہونے کے بعد وہ بہو بھی آپ کے پروار کا ایک حصہ ہو گئی ہے اور ان کو اپنے پروار کے اندر ویلکم کر کے کیونکہ شادی تو ہو چکی کیا کریں گے اس کے اندر ویلکم کر کے ان کو سمجھانے یہ سمجھنے کی کوشش کریے کی کیا پروار کے اندر اسی طرح کی کوڈینیشن ہم کیسے بنائے رکھیں نہ کی ان سے رشتہ توڑ کے اپنے ہی خون کو اپنے سے الگ کر دو بہت کڑوی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کو ہی پتا ہوتا ہے جس پہ یہ بیٹھتی ہے لیکن میں پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو کچھ ہو چکا ہے جو انڈن نہیں کیا جا سکتا اس کو سویکار کرنا چاہیے اور سویکار کرنے کے لیے آپ کو انوائرمنٹ پورا بنا کے رکھنا چاہیے کہ اس کو سویکار کیسے کیا جائے یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے لیکن جس بچے نے ایسا کیا اس بچے کو بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کے پریوار کی ایک کلچر ہے ایک اس کے پیرنٹس جو ہے ان کو بھی ایک 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 پریوار آگے بڑھے گا ان کی بہو آئے گی تو کیسی ہونی چاہیے کیا سنسکار ہونے چاہیے اگر وہ شادی کرنے سے پہلے ان سب سے بات کر لیتا کوشش کرتا ان کو کنونس کرنے کی ہو سکتا شادی میں تھوڑا سمیں دیری ہو جاتی اور اگر وہ ٹھیک تھا تو شاید وہ پیرنٹس مان جاتے اور اگر واسطہ میں ہی ٹھیک نہیں ہے تو شادی اس کو کرنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ سینٹیمنٹس فیلنگز یہ سب چیزیں کچھ سمیں کی بات ہے جو آتی ہیں اور فر روکے چلی جاتی ہیں جب واسوکتہ سے سامنا پڑتا ہے تو وہی چیزیں پرمننٹ رہتی ہیں جو ریال جیمز کی طرح جو ہیں آج ٹھیک ہے بچوں لوکنگ ویل ڈریسٹ ویل مینٹینڈ ویل مینرڈ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ایک طرح سے جو ہے اٹریکشن بنتی ہے لیکن اٹریکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ اس بات کے سکتے ہیں ہو سکتا ہے پری لی ری اٹریکشن جو ہے وہ اچھا نہیں ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچے کا ہمیشہ سکھ مانگتے ہیں اگر کسی کو بھی کسی جیو کو میں سرپ ہیومن بینکز کی بات نہیں کر رہا اگر کسی بھی جیو کو دنیا میں اپنی جہان سے پیاری کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا اپنا بچہ اپنا بچہ اپنی جہان سے پیارہ ہوتا ہے اور کیول ویکٹیوں کے اندر ہیومن بینکز کے اندر نہیں چانوروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ایک گائے اپنے بچھلے کے ساتھ کھڑی ہو شیر آجائے مانلو وہ تب تک شیر کے ساتھ لڑتی رہے جب تک وہ خود مر نہیں جائے گی اس کے بعد شیر اس کے بچے کو چھو سکتا اس کو اپنے جان کی پرواہ نہیں ہوتی ایک بچہ جو ہے اگر کسی خطرے میں ہے تو ماں اپنی جان دے کے بھی اس بچے کو بچائی تو جب ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچے کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیا اپنے بچے کی خوشی کا جان نہیں رکھیں تو بچے کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو یہ سمجھائے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے نہ کی وہ اس پہ رییکشن کرے یا وہ جو ہے کسی بات کے لیے ان کے ساتھ جھگڑا کرے دوستو پیار بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور پیار کوئی کرتا نہیں اپنے آپ ہوتا ہے لیکن پیار کی دیفنیشن کیا ہے آج کے سمجھے میں ہم لوگ ہر بچہ کہتا میرے کوئی اس سے پیار اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں ایک دن میں پیار ہو گیا دوسرے دن میں شادی کی تیاری ہوگی یہ ایک جو ینگ جنریشن کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی سوچ کی ضرورت ہے ینگ جنریشن کو ادھکار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں لیکن کم سے کم جس کے ساتھ وہ شادی کرنے جا رہے ہیں اس کو پرک لیں سمجھ لیں اور وہ اگر واسطہ میں اس کا جیون ساتھی بننے کے لائق ہیں تو کم سے کم وہ اپنے مات پتہ سے بات کر سکتے ان کو کنونس کرنے کی پیرنٹس کو کنونس نہیں کر سکتا صرف تھوڑے سے انتظار کی زورت ہے کیونکہ اس کے بعد وہی جو چھوٹا سا پریبار ہے ان سب کو اکٹھے رہنا ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کی جاب یا کام کی وجہ سے وہ الگ لگ ہیں لیکن دل سے بہت پاس ہیں اس سوچ کو بچوں کو بھی تھوڑا سا بدلنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کے سینٹیمنٹس بھی ہیں اور پیرنٹس اس کے مطر بھی ہیں تو ان سے بات کر کے ان کو سمجھائے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو شاید اس میں کوئی پراؤلم نہیں آئے گی اور پیرنٹس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے بچے ٹھیک ہیں تو چاہیے ان کو کسی کے ساتھ بھی کسی طرح کا رشتے ناتے کے معاملے میں اگر اس کو سٹرکٹ ہونا ہے تو ان کو سٹرکٹ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ سماج کے کچھ لوگوں نے بول دیا تو اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں سے ناتا توڑنے وہ پرانے زمانے کی باتیں تھی کہ سماج کے کہنے سے کچھ بھی ہو جایا کرتا تھا آج ہمارے لئے ہمارا پریوار ہمارے ریلیشنشپ بہت ضروری ہیں اس لئے ان میں کارڈینیشن تب ہی آ سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیار سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ہر ایک کی بات میں اپنے آپ کو دوسرے کے آسپیکٹ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید وہ بہت ضروری ہوتا ہے جس دن یہ پتہ چلتا ہے بچے کو میرے پتہ یا میرے ماتا یا میرے پیرنٹس میرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس دن وہ بچہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور وائس پرسہ ایسا ہے جس دن بچے کو یہ پتا چلتا ہے بچہ بھی ماتا پتہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ماتا پتہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں اب بچہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تو ہم بھی اس کو سمجھیں تو یہ ایک ماتا پتہ اور بچوں کے ساتھ ریلیشنشف پہ اس پہ ہم جتنی مرضی چرچہ کر لیں اس کا کوئی آنت نہیں ہے آگے والے سیشنز میں آگے بھی کبھی آئے گا تو کچھ اور پہلووں سے پہلووں پہ ہم بات کریں گے اب بات آتی ہے پتی پتنی کے سمبند جو کہ آج کے سمجھے میں بہت ضروری کبھی پیار تو کبھی تقرار یہ دو چیزیں جو ہیں ایک لائف کا حصہ بن گئی ہیں پہلے پیار بھی کم ہوتا تھا تقرار بھی کم ہوتا اب پیار بھی زیادہ ہو گئی دودھوں چیزیں بہت زیادہ ہو گئی اور کوئی بھی چیز جب ایک سٹریم میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے آج کل ایگو پرولم ایک ایگو پتہ نہیں پہلے تو یہ شبدی کسی نے نہیں سنا ہوتا تھا آج پتہ نہیں ہر آدمی کو ایک جو ہے وہ ایگو پرولم ہو گئی اور ایگو پرولم کی وجہ سے پتی پتنی صرف اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہ جاتے ہیں یہاں پہ اس نے مجھے دھیان رکھنا تھا ایسا نہیں رکھا اس کو ایسا بولنا چاہئے تھا ایسا نہیں کیا آج میرا برڈے تھا صبح اٹھنے کے بعد اس کو یادین رہ گئی میرا برڈے ہے کتنی ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی سوچنے والی ہیں کی پتی پتنی کے اندر جو تقرار ہے اس کا لیول کہہ اس کے کارن کہہ ہیں کیا وہ ایک ویلیڈ ریزن تھا جس کی وجہ سے تقرار ہوئی تقرار ہوئی اس کے بعد جھگڑا بڑھ گیا تو کئی بار طلاق تک کی نوبت آجاتی ہے جس کے اندر روٹ کاز کوئی بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہم اس سمیں کو بھول جائیں کہ جب پتی یہ سمجھتا تھا کہ پتنی میری غلام ہے کہ پتنی جو ہے she is supposed to obey him whatever he says ایسا سمیں بدل گیا کارن یہ ہے کہ پتنی بھی اتنی پڑی لکھی ہے جتنا پتی ہے اس کو بھی سماج کے اندر ایک self respect ہے اس کی وہ بھی چاہتی ہے کہ میں عزت سے جی ہوں اور پتنی سانسات یہ بھی چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی سمان کریں اس کا کیونکہ وہ اپنا دھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آئی ہے تو اتنے بڑے تیار کے بعد اس کو سمجھنا چاہیے اور پتی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ بار بار اپنی پتنی کو ٹوکتا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے بولے گی بات کرے گی اور اس کا سمان کرنا بند دیگنیٹی سیلف ریسپیکٹ یہ سب چیزیں ایک پریوار کا بہت ضروری حصہ بن گئے اور بھارت برش کے اندر تو شاید ایک اتنے پیارا شبد ہے جی جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں کسی بھاشا میں نہیں اور جب ہم اس جی کا پریوک کرتے ہیں تو اس کے بعد دیکھئے کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے پتی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری پتنی مجھے جی کر کے بھلائے نام راکیش ہے تو وہ سوچتا ہے میری پتنی میرے کو راکیش جی کر کے بھلائے آج تو ٹھیک ہے راکیش راکیش ہو گیا لیکن ایکسپیکٹیشن راکیش جی اور پتنی کا جو بھی نام ہے وہ سیدھا اے ایسے کیسے آپ بھی تو جی بلا سکتے آپ کی عزت گھٹی ہے کیا اگر اس کی پتنی کا نام سمن ہے تو سمن جی بلا لو تو کیا فرق پڑتا ہے ایک بار تو بلا کے دیکھو پھر دیکھیں کتنا امپیکٹ آتا ہے کیونکہ اس میں ہر وقتی دوسرے وقتی کا سمان کر رہا وہ اس کو ویسا ٹریٹمنٹ دے رہا ہے جتنا وہ اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے جب آپ یہ دیں گے تو رشتوں میں صدار آئے گا اب کیا ہے کبھی بچوں کی وجہ سے کبھی خرچے کی وجہ سے کبھی پتی کے دوستوں کی وجہ لوگوں میں اس سوچ کی کمی آ گئی کہ ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو اپنا وشواس پاتر مطر نہیں ماندے پتی پتنی یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر پتنی کو کوئی بات بتاؤں گا تو یہ مانے گی نہیں یا میرے کو وہ کام کرنے سے روکے گی پتنی یہ سوچتی ہے کہ مجھے آج کسی مطر کے ساتھ جانا ہے کہیں میں بتاؤں گی سارا ٹائم خراب کرتی ہو مطلب کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کی ایک فیلنگ آگئی اور گھر میں بھی چھوڑی چھوڑی باتوں کو لے کر یہ گلاس یہاں کیوں رکھا یہ برطن پتنی کو ترہ ترہ کی باتوں سے ٹوکتا رہے گا تم یہ کیوں کر دی اور انہی باتوں سے دیرے دیرے تقرار بڑھتا ہے ڈسکرشن بڑھتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ہو ایک بڑا کئی بات جھگڑا بھی ہو جاتا آج کل جو یہ کمپیوٹر امریکہ کے کمپیوٹر ادکشن تو انٹرنیٹ سیون پائنٹ نین پرسنٹ کی وہ پتنی یہ سوچتی ہے کہ پتنی میرا دھیان نہیں رکھتا سارا دن اس میں کھویا رہتا ہے پتنی یہ سوچتا ہے کہ پتنی میری دھیان نہیں رکھتی پورا دن کمپیوٹر پر لگی رہتی ہے اور آج کل نئے نئے فیس بک واتس اپ وائبر اور کیا کیا چیزیں آگئی جس سے ہم پورا سمیں جتنا سمیں مرضی اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں اس بات کا بھی دھیان نہیں رہتا کہ ہمارے دوسرے کام بھی ہے اب کیونکہ پتی آئے گا آتے ہی وہ کمپیوٹر پر بیٹھ جائے گا پتنی تھکی ہوگی اس کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ پتی کچھ ہیلپ کر دے ہیلپ نہیں جب تک وہ فری نہیں ہوں گے تب تک کھانا نہیں کھائیں گے کھانا نہیں کھائیں گے تو پتنی کو آپس میں کہیں نا وہ وہ تھوڑا سا چھلیں گی اس بات پہ ان کو گصہ آئے گا اور گصہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پتی پہ نہیں نکالا جاتا تو ہمارا ایک ٹارگٹ تو ہے ہی نا کہ پتی پتنی جب لڑتے ہیں بہت گصہ آتا ہے تو اس کا اصلی ٹارگٹ کون سے ہوتے ہیں بچے کہ پتی سے جھگڑا ہوا ہے پتی سننی رہا ہے بہت گصہ آیا بچے نے کچھ بولا اور کیچ کے ایک چپان لگا دی اس کو ارے اس بچے نے کیا بھی گھڑا تمہارا بڑ سٹل کیونکہ آپ اچھے موڈ میں نہیں ہو اس لئے آپ نے جو ہے امیجیٹلی اس بچے کو ایک چپت لگا دی اور پتی بھی جب پتنی نے کچھ بول دیا بہت گصے میں ہے تو اس کو پتا ہے کہ بھئیہ بچے کو کچھ بول دیا تو چار دن منانا بڑے گا وہ اپنا گصہ کہاں نکالے گا بچے نے کچھ بولا تو اس کو چپیٹ لگائی تو بچے تو ایک چپیٹ ماں سے ایک باپ سے کھا کے بہت اسی محل میں ہی اپنا ٹائم بتا لیتے ہیں دوستو اس کے اندر بہت زیادہ بچار کی ضرورت ہے ایک دوسرے کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ایک دوسروں کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اور ضرورتوں کے ساتھ سنٹیمنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیجڈ رہنا بہت ضروری ہے کیئر کنسرن دیز آر ای فیو ورڈز ویچھ آر مست امانگ کپلز امانگ ہسپنڈ وائف اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں جب پتنی کو یہ لگتا ہے کہ میرا پتی میری کیئر نہیں کرتا ہے میرے لئے کنسرن نہیں ہے دیرے دیرے وہ بھی ویسی ہو جاتی ہے اور جب پتی کو یہ ہوتا ہے کہ پتنی میری پر ہوا نہیں کرتی ہے میرا دھیان نہیں رکھتی ہے وہ بھی ویسا ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ویوز ہیں جیسی ہم پاسون کریں گے ویسی ہی دوسرے وقتی کے پاس جائیں گے اور ویسے بھی سوچ کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے it has been scientifically proved also کہ اگر ہم کسی وقتی کے بارے میں نیگٹیو سوچ رہے ہیں تو اسی سمیں اس کے دماغ میں بھی ہمارے لئے نیگٹیو تھوٹس چلے جاتے ہیں یہ ہم جب پوزیٹیو تھنکنگ کی بات کریں گے تب اس کو practically اس کو بھی discuss کریں گے لیکن یہ بالکل it is quite true بالکل ست ہے کہ جیسا جیسی فیلنگز ہم کسی کے لئے رکھ رہے ہیں ویسی ہی فیلنگز اس کے دماغ میں ہمارے لئے چلی جاتی ہیں اور پتی پتنی تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ویوز اپنے آپ ہی چلی جاتی ہیں ایک سیکنڈ میں پتی چاہے جتنا مرضی سمارٹ بننے کی کوشش کرے پتنی کی نظر سے بچ نہیں سکتا اس کی ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہی بتا دیتی ہیں کہ اس کے مند میں کیا ہے اور اسی طرح سے پتنی چاہے کتنی مرضی اور سمارٹ ہو پتی ضرور سمجھتا ہے کہ اس کی پتنی کیا سوچ رہی ہے کیا کرنے جا رہی ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دونوں ان چیزوں کو تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں سمبندوں کو اچھا بنائی رکھنے کے لئے لیکن اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری سائٹ جو ہے اس کا غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہے اگر کسی نے کسی بات کو اگنور کیا ہے تو دوسرے وقتی کو یہ اس کے لئے تھینک فول ہونا چاہیے کہ without reacting it has been ignored اور اس کو اپنے آپ کو سیٹ رائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر پتی کبھی بھی کسی قارن سے لیٹ ہو گیا اور آپ کو اس کا اس نے proper justification نہیں دیا یا پہلے نہیں بتایا کچھ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ گھر میں آیا آپ react کریے ٹھیک ہے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیے بات کریے ہو سکتا ہے وہ اس دن نہیں ایک دن بعد وہ خود ہی آپ سے بات کر دیں یا پھر آپ اس سے بات کریے کسی بھی چیز کا اسی سمیں discussion ہونا کوئی بہت ضروری نہیں ہے اس کے لئے proper سمیں ہونا چاہیے proper environment ہونا چاہیے proper mood ہونا چاہیے اس کے بعد ضرور بات ہو جاتی ہے اور پتی پت نہیں کٹھے ہی تو رہتے ہیں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اگر وہ بات ہو جاتی ہے تو how it is going to impact I don't know so دوستو relationships کے اندر آپسی وشواس آپسی پیار آپسی سہمتی understanding care concern respect dignity ان چیزوں کا بہت بڑا مہت respect others get respect love others get love لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ I am superior دوسرا superior نہیں ہے تو شاید آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے آج ہر وقتی اتنا ہی intelligent ہے جتنے آپ ہیں اتنا ہی life کو سمجھتا ہے جتنے آپ سمجھتے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھئے اور دوسروں کی عزت کرنے سکھئے پتی پتنی میں خاص طور پہ یہ جو self respect ہوتی ہے یہ کئی ایک trifles کا کئی ایک جھگڑوں کا ایک قارن رہتی ہے اس لئے کبھی بھی کسی self respect کے اوپر پرہار مت کریے کسی dignity کو لو کرنے کی کوشش آپ کی understanding کیسے بڑھتی ہے ابھی اس میں جو پریوارک سمجھ سے آئے ہیں میں نے اس issue کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ بہت سارے کچھ کارن ایسے ہوتے ہیں بچوں سے زمبند دیتا ہیں finances ہیں اور سب پریوارک سمجھ سے آئے ہیں جس کی وجہ سے بھی کچھ ایک ڈس ایگریمنٹ سوتے ہیں کچھ ایک جھگڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو میں یہاں ابھی نہیں ٹچ کر رہا ہوں بس صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ پتی پتنی ایک رت کے دو بھئیے ہیں یا آج کاروں کا زمان آگیا تو کار کا ایک پہیہ پتی ہے ایک پہیہ پت نہیں ہے دونوں میں سے کوئی ایک پہیہ ٹیک نہیں چل رہا تو ببلنگ ہوگی تو ایک سٹیج میں ہو سکتا ہے اور ٹائر برسٹ ہو جائے گاڑی اوور ٹرن کر جائے اس لیے دونوں پہیوں کا برابر بیلنس ہونا بہت ضروری ہے تب ہی پریوار چلتے ہیں تب ہی گھر چلتے ہیں تب ہی بچے آپ سے جو ہے اچھے وہوار کی شکشہ لیں گے کیونکہ اپنے بچوں کو اگر ہم وہوار روپ سے ٹریکٹیکل بنانا چاہتے ہیں سدرڑ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا وہوار روپ تم کس پرکار کی ان کی ایکسپیکٹیشن ہمارے سے ہیں اور کس پرکار سے ہمیں ان کو رکھنا چاہیے اس وشے پر ایک پورا ہم ٹاپک لیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے یہ یوسفل رہے گا ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہمارے پریواروں میں اور زیادہ پیار بڑھانے میں لاب کاری رہے گا تو اس سیشن کو سننے کے لیے یا اس ویڈیو کو بہنچ کرنے کے لیے میں آپ کا بہت آبھاری ہوں دھنیواد شکریہ